بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس لیکچر میں ہم بات کرنے والے ہیں انکیپسولیشن کی انکیپسولیشن اصل میں ہمارے پاس ایک ایسا پروسس ہے یا ایک ایسا میتھڈ ہے جس میتھڈ کے ذریعے ایک اوبجیکٹ کا تمام کورڈ اور ڈیٹا ہم ایک سنگل یونٹ میں بائنڈ کر دیتے ہیں تو اس کی دیفنیشن ہمارے پاس یہ ہے کہ انکیپسولیشن is a process of wrapping ڈیٹا اور کوڈ in a سنگل یونٹ اب وہ جو سنگل یونٹ ہے ہمارا وہ کوئی کلاس بھی ہو سکتی ہے وہ ہمارا اوبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے تو اس کی یہاں پہ ہم ایسا پل دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایدھر ایک کلاس بناتے ہیں اور اس کلاس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں بوکس اور ایک سیکنڈ کلاس ہم بنا دیتے ہیں اور اس کلاس کا نام ہم نے رکھا سپوز سٹوڈنٹ تو دیکھیں اب بوکس کے بارے میں جتنے بھی ہمارے پاس ڈیٹا میمبر تھے فار ایجیمپل ہمارے پاس بوکس ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی ہائیٹ ساتھ میں ہم کہتے ہیں اس کی ویڈت اس کا ایڈیا اب یہ ساری باتیں کسی ہیں یہ بوکس کے بارے میں ہیں کیا ان تمام چیزوں کو ہم سٹوڈنٹ میں لکھ سکتے ہیں تو آنسر ہے نہیں کہ یہ سٹوڈنٹ کے ڈیٹا میمبر یا سٹوڈنٹ کے ایٹریبیوٹ نہیں ہیں تو ڈیفینیشن کا فرسٹ پارٹ جو ہمارا تھا کہ ان کیاپسولیشن پروسس آف ریپنگ ہم نے ریپ کرنا ہے ڈیٹا کو کس چیز میں ایک سنگل یونٹ کے اندر تو یہاں پہ ہم نے ایک سنگل یونٹ کے اندر بوکس کے بارے میں تمام چیزیں یہاں پہ لکھ دی اب جب کبھی بھی ہمیں ویڈت ہائیٹ یا ایڈیا کے ضرورت پڑے گی تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے ہم بوکس کا اوبجیکٹ کریں گے تو ہم اس طرقے سے بوکس کا اوبجیکٹ کر لیں گے اور ان تمام ڈیٹا میمبرز کو ہم ایکسیس کر سکیں گے اسی طرح سے اگر ہم سٹوڈنٹ کی بات کریں تو سٹوڈنٹ میں میں انٹ میں رول نمبر ماں سپورٹ صرف دو چیزوں کی ہم بھی بات کر رہے ہیں تو جب کبھی بھی ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی تو ہم کال کریں گے سٹوڈنٹ کو تو یہاں پہ آکے ہم سٹوڈنٹ کا ایک اوبجیکٹ بنا لیں گے اور اس کے تھوڈ ہم ان تمام ڈیٹا میمبرز کو ایکسیس کر سکیں گے تو یہ تو ہمارا ہو گیا میٹھ ہے اب دیکھیں اگر ان ڈیٹا میمبرز کو ہم نے لکھا ہوا ہے جنرل تو جنرل کا مطلب ہے کہ ہم انہیں کسی بھی جگہ پہ کلاس کے اندر یا پہ کلاس سے باہر یا پھر اس پیکج کے اندر جاوہ اپلیکیشن میں کہیں پہ بھی ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں تو ان کی اپلیکیشن ہمیں کہتا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی ڈیٹا ایلیمنٹس ہیں ان تمام ڈیٹا ایلیمنٹس کو ہم پرائیویٹ سیٹ کر دیں پرائیویٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ اب صرف اسی کلاس کے اندر سے یا اس کلاس کے فنکشنز کے ذریعے سے ہم ان ڈیٹا میمبرز کو ایکسیس کر سکتے ہیں اس کلاس سے باہر یعنی کہ اگر میں یہاں پہ جا کے اب لکھ دیتا ہوں obj.area suppose کر رہا ہوں اور equal کر جاتا ہوں میں اس کو 200 کے تو یہ یہاں پہ ہمیں ایرر کا میسج دے گا اگر ہم اسے یہاں سے پرائیویٹ ختم کر دیں یعنی کہ یہ نمبر جو ہم نے لکھا پرائیویٹ اسے ختم کر دیں اور پھر کمپائل کریں لیکن اب ہمیں یہ کوئی بھی ایرر نہیں دے رہا تو ان کیاپسولیشن کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پر جتنے بھی ڈیٹا ایلیمنٹس ہیں ان تمام کو ہم پرائیویٹ کر دیتے ہیں تاکہ صرف اور صرف ہم انہیں کلاس کے اندر سے ہی ایکسیس کر سکیں یعنی کہ اس ڈیٹا پہ جتنے بھی آپریشن پرفارم ہونے ہیں یا پھر دوسری لفظوں میں اس ڈیٹا کے اندر جتنے بھی ہم نے کوڈ لکھنا ہے اس ڈیٹا کے اندر وہ سارے کے سارا اسی اوبجیکٹ کے اندر لکھا جائے یعنی میں یہاں پہ آکے اب پبلک ٹائپ کا ایک فنکشن وائڈ سیٹ بنا دیتا ہوں اور اسے ہم کچھ ویلیو سٹور کروا دیتے ہیں فار ایلیو ایکوال دو ہنڈرڈ دیکھیں اب اگر ہم نے ایلیو کی ویلیو سیٹ کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ جا کے کال کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں کوئی ایرر نہیں ہے کام وہی ہے جو ہم نے پہلے کیا تھا لیکن میتھڈ ہم نے چینج کر دیا تو یہ ہے ہمارے پاس انکیپسولیشن کے ایک اوبجیکٹ کے بارے میں تمام ڈیٹا اور اس ڈیٹا پہ ہونے والے تمام آپریشن اسی کلاس کے اندر یا اسی اوبجیکٹ کے اندر موجود ہوں اور ہم اسے کلاس کے ذریعے یا اوبجیکٹ کے ذریعے سے استعمال کریں یہ ہے ہمارا آج کا لیکچر ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ